اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوار چینل ایمی لائف سٹیل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار بہت ہی کوئی کسی بننے والی مطر پلاو کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی جڑ پٹ بننے والا تھا تو میں ایسی شام کا ٹائم سا چائے بنانے والی تھی تو سوچا پہلے ساتھ مطر پلاو بھی بنا لیتے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ریسپی بھی ساتھ بنا لیتے تو ہم نے چاول لیے تھے کھلو میں نے آدھا کلو آدھا کلو میں نے چاول لیے تو اس کو میں نے پانی کے اندر بھگھو لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالوں میرے پاس ون ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیس تھا پندرہ سے ستارہ دانے ہمارے پاس ثابت کالی مرچی تھی ون ٹی سپون ہمارے پاس لال مرچی تھی ون ٹیبل سپون اس کے لیے زیرہ آ جائے گا تین سب سے لائچی تھی دو ہم نے بڑی الائچی لیے چھے سے ساتھ ہمارے پاس لونگ کی دانے اور ایک بڑی میں نے دارجینی کی سٹیک لیتے اس کو میں نے پیسز میں کر لیا تھا مٹر ہے ہمارے پاس اور دو سب سمرچیں ہیں دائیں اس میں ایک کپ ایڈ ہوگا اور یہ نمک نمک اس کے لئے ہز بھی ضرورت ایڈ ہوگا تو ان انگریڈنٹس ہم مٹر پلاو بنائیں گے بہت ہی مزے کہ بہت ہی جلتی سے بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور رائے کریے گا بگنرز کے لئے سپیچلی یہ بہت بیسٹ ہے تو پین میں نے ہاف کپ اوائل جو تھا وہ گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کے اندر ڈرائے مسالے ڈرائے مسالے ڈرائے مسالے آٹ کروں گی ڈرائے پیسٹ اور یہ ساتھ ہم نے سب سے لائچی بڑے لائچی اور لائچی اور لائچ اس کے اندر آٹ کرتی ہیں جیرہ ہم تھوڑ یہ بات کریں گے جیرہ جلتی ہو جاتا ہے اس لئے بہت ہی ایک بگنرز کے لئے سپیچلی آپ لوگ ضرور رائے کریں گا یہ ایسے پلاو ہم آپ لوگ سے شیئر کریں جس میں نہ پیاس جلتے ہیں نہ ٹماٹر پیاس تو ساڑھی پلاو میں جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں مگر اس میں جو ہے وہ بالکل ایڈ نہیں ہوں گا آپ لوگ ضرور رائے کریں گا جگہر میں موجود مسالوں سے پس پھلنے وڑی گے پلا ہوئے ساتھی میں مطر کو جو ہے وہ بول کریں گے آپ دیکھیں بس دو منٹ کے لئے میں اس کو بول کرنے دو بارے اس میں آئیں گی دائن کی وجہ سے مڈا جو ہے وہ سخت ہو جائے تو ساتھ ہی ہمارے مسالہ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے اب ہمارے مسالہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لائٹ گولڈن ہو رہے تو اب میں اس کے لئے زیرہ ایڈ کر رہی ہوں ٹھوڑا سھکریں گے اب میں ساتھ ہی سکنا ہے لائل میرچے جو ہے وہ آئیڈ کر دوں گی اور دائیں ایک قب جو ہم نے لیے تھا وہ اس کے لئے آئیڈ کر دیں تو آپ دیکھیں سارے انگریجنٹ کو بلکل اکر تھا یہ آئیڈ کر دیں مطر بھی ساتھ میں نے آپ سے اتار لیا تھے چاند کر اب وہ مطر بھی میں نے ساتھ ایڈ کر دیئے آپ نے دیکھا میں نے تب ہی کاتھا بگنٹس کی بہت ہی بہت سرکتی ہے سارے انگیریز ہمیں ساتھ ہی رائے گئے اب ہم اس کو بھونیں کے دائیں کا پانی جو ہے وہ چوب سے تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے نمک بھی ایڈ کر دیئے ساتھ اس بھی ضرورت ہم نے اس کے نمک بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا تو فرنڈز میں بتانا بھول گئی تھی میں نے دو کپ چاول لیے تھے تو اس کے نمک میں نے اس حساب سے چار کپ پانی جو ہے وہ اپنے مثالے میں جو تھا وہ ایڈ کر دیا میرے پاس آدھا کلو کا جو ہے وہ میرینگ کپ ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس دو کپ بنتے ہیں چاول تو چار کپ ہم نے پانی ڈالے اب آپ لوگ اس ٹیچ میں نمک بھی چک سکتے ہیں اگر کم ہو تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں تو اب بوائل آ گیا تو اب میں چاول اس کے نمک بھی چاول سارے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر رہوں گے اور پھر جب اس کے نمک بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب میں اس کے اندر مرچے ہٹ کر کے اس کو دم پہ رکھتا ہوں گے اس کے بعد ہمارا مٹر پہ لاؤ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا اب میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بلکل ہمارے چاول جو میں وہ بلکل ڈن ہو چکے تھی تو میں نے دم سے اتار نہیں ہے تو آپ امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امی لائف سٹیل کو ساتھ بیل آئیکن کو پلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہا کریں تو امید کرتے ہوں یہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی بگنرز لی بہت بیسٹ اور بہت ہی جلدی سے بننے والی ہے تو ضرور پرائے کریے گا تینکیو پر ووچن